ریاکشن ٹی وی اردو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جی دوستو میں ہیرہ کے سارے معصوم انویسٹروں سے ہیرہ گروپ کے جتنے بھی معصوم انویسٹر ہیں میں ان سب سے کچھ تلقین بھی کرنا چاہتا ہوں ان کے سامنے کچھ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے دیس کی کمیونل پارٹی ہے دھرم کی راجنیتی کرنے والی پارٹی ہے اور ہیرہ گروپ کے سارے انویسٹر جس دھرم سے آتے ہیں اسی دھرم کی راجنیتی کرنے والی ہیدر آباد میں ایک آل انڈیا مجلس انڈین منافقین نامی پارٹی کے بارے میں بھی جرہا آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ہے لوگوں کو جی تو اپنی بات میں سرو کرتا ہوں جیسے کی اے آئی امائیم کا سرگنا اپنے چیلوں شپاٹوں اور دہاڑی مجدوروں کی مدد لے کر کے مسلم کاروباریوں کے پریسان کرنے کے لیے مسلم کاروباریوں کو ساسن ستہ کا درپیوک کر کے ان کو فسانے کے لیے ترہ ترہ کے ہربے اور ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے اس کے سارے ہربے سارے ہتھکنڈے کے جب فیل ہوتے دکھائی دیئے ساسن ستہ کا جو درپیوک کر رہا ہے وہ سارے ہربے فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیئے جو ہے تو ابھی آج میں دیکھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کہ وہ کچھ سوشل میڈیا کے کچھ یوٹیوب چینلوں کو خرید کر کے اور جو ہمارے دیس کا چوتھا استمب ہے میڈیا اس میڈیا میں کچھ اس طریقے کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور کچھ پولٹیکل کچھ جاتی اور دھرم کی راجنیتی کرنے والے کچھ کمیونل پارٹی ان کو خرید کر کے لوگوں کو خلاف کمیونلیجم فیلاتے ہیں لوگوں کو خلاف گمراہی فیلاتے ہیں اور اپنے اپنے ہتھگنڈوں کو اپنا کے یہ راجنیتا لوگوں سے پیسوں کی اگرہنی کرتے ہیں بلیک میلنگ کا ایک طریقہ بدل چکا نبے کے دستک میں اب جب 21 سدھی آنے والی ہے اس کی دستک ہے تو اب یہ سارے مافیا اپنے آپ کو راجنیتا میں ملویس کر لیے راجنیتا میں وہ سامل ہو گئے اور جب راجنیتاؤں میں ان کو جنتا ننگار دیا تو دھرم کا چولہ اڑ کر راجنیتی کرتے ہیں اور دھرم کے ہی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کر کے جو ہے اپنی مافیا گیری چلاتے ہیں اپنے سودی اڈوں کا کاروبار کرتے ہیں سراب کھوری کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں گمبیر مسئلہ یہ ہے ہمارے اس لوگتندر میں کہ یہ سارے دھرم کے آڑ میں ہو رہے ہیں تو یہ جو آل انڈیا مجلس انڈین منافقین نامی ہیدر آبادی پارٹی ہے اس کو آنے والے وقت میں لوگ سبق سکھائیں اور ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ اس کے کچھ سرگنا کچھ چیلے جو ہے اور کچھ دہاری مجدور کچھ چینلوں پر کچھ بکاؤ چینلوں پر بیٹھ کر کے کاروباریوں کے بارے میں گلت گلت باتیں کر رہے ہیں وہاں پر افواہ فیلا رہے ہیں ان کاروباریوں کے کمپنیوں میں جو پبلک نے پیسہ انویسٹ کیا ہے جو ہم نے انویسٹ کیا ہے ان انویسٹروں کو بھاکانے اور بھڑکانے کی کوسس کر رہے ہیں انہیں مدد کے نام پر یہ لوٹنے کی کوسس کر رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے لوگ تو یہ بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے اسے ہماری سرکاروں کو ہماری میڈیا سنسانوں کو سنگیان ملینا چاہیے اور اس طریقے کی جو پارٹیاں ہیں جو دھرم کی راجنیتی کرتی ہیں جو مافی اڈے چلا رہے ہیں جو جس دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں اسی دھرم کے مول کرتبیوں کا اولنگن کرتے ہوئے سودھ کے اڈے چلاتے ہیں تو اسے میڈیا کو اسے سرکاروں کو اسے جنتہ کو سنگیان ملے کر کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگروک کر کے اور انہوں سبق سکھانے کا کام کرنا چاہیے تو اب ہیرہ انویسٹروں کو میں جرہا تلقین کرنا چاہیے رہا ہوں کہ اب گھروں میں دبک کر کے بیٹھنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے صرف سوسل میڈیا واتس اپ یوٹیوب ٹوئیٹر فیس بوک اور اس کے بعد میں میگجین لیکھ لکھنے سے بات مننے والی نہیں ہے بلکہ اب ہمیں روڈ پر نکلنے کی ضرورت ہے اب ہمیں روڈ پر نکل کر کے اس آل انڈیا مجلس انڈین منافقین کو بے نکاب کرنا ہوگا ان کے ساجسوں کو بے نکاب کرنا ہوگا جس طریقے سے وہ سرگنا ایم آئیم کا جو نجام بھائی کر کے ایک جو بیجنس مین ہیں وہاں پر جن کے دس برانچج ہیں پورے آل اوبر انڈیا میں ٹورسین ٹراولز کے ان کو یہ پریسان کرنے کی کوسس کر رہا ہے ان کے تلنگانہ میں ایف آئی آر تک نہیں لیے جا رہے ہیں تو وہ سرگنا جو جیل میں رہنا چاہیے وہ ایک چینل پر بھاسڑ دے رہا ہے اپنا تو یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے ہمارے دیس کی سرکاروں کو ہمارے دیس کے چلانے والی سنساؤں کو ہو کیا گیا ہے میرے سمجھ سے باہر ہے یہ وہ سرگنا ہے جو تیلگو کے ایک چینل پر میں دیکھ رہا ہوں بہت باجی بھاسڑ باجی دے رہا ہے اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے کل ہی ابھی وہ سوسل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس کو ایم آئی ایم کے لوگ ٹارچر کر رہے ہیں اس کی جمین اڑپنے کی کوسس کر رہے ہیں اور مجھے بولنے کا پورا ادھکار ہے یہ چیز کوئی نہیں روک سکتا کوئی ماں کا لال نہیں ہے جو روکے یہ جو راجنیتک طاقت ہیں سنگٹھت طور پر سنگٹھن بنا کے لوٹنے کا کاروباریوں کو پریسان کرنے کا سودی مافیا سود باٹ کر کے لوگوں کو پریسان کرنے کا جو سودی اڈے چلا رہے ہیں اور جس دھرم کی یہ راجنیتی کرتے ہیں یہ ایم آئی ایم ایسا مانا جاتا ہے کہ مسلم دھرم کی راجنیتی کرتی ہے جس دھرم کی راجنیتی کرتی ہے اسی دھرم کا اولنگن کر کے وہاں سود کے اڈے چلا رہی ہیں تلنگانہ میں اور آگے اس کا آنے والے وقت میں سراب کے اڈے کھولنے کا پلان ہے تو اس معاملے کو جیدہ سے جیدہ سوسلائچ کیا جائے جیدہ سے جیدہ لوگوں کو اس بارے میں جاگروک کیا جائے اور اگر یہ صرف اپنے میں ہی رہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کاروباریوں کو بھی پریسان کر رہے ہیں اور ان کاروباریوں سے جو لوگ دھنے ہیں جو ان کے کلائنٹ ہیں پریسان کرنے کی ایک ساجی سرچی جا رہی ہے لوگوں کو ورگلا کر کے بھاکا کر کے تو اب یہ سوسل میڈیا واتس اپ یوٹیوب سے سیطان خان چینلوں کا سہارا لے رہا ہے کچھ دوسرے سکولر راجنیتاؤں کا سہارا لے رہا ہے تو راجنیتاؤں سے چاہے وہ بی جے پی کے ہوں یا کانگریس سے ہوں جو سکولر ہیں جو جاتی دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایم آئیم کے چکر میں مت پڑھیں نہیں تو وہ آنے والے وقت میں تیار رہیں جنتہ سے سبق لینے کے لیے جنتہ انہیں بھی سبق سکھائے گی جو ایم آئیم کے چکر میں پڑھے گا ایم آئیم نے جو ہیرہ گروپ کے خلاف ساجی سرچی ہے تو یہ بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے اور ہمیں دیس کے قانون پر بھروسہ ہے دیس کے سمیدان پر بھروسہ ہے کہ نیا دلائے گی لیکن یہ جو معاملے کو کمپنی کو دوسرے کاروباریوں کو تلنگانہ میں پریسان کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے اور اس میں میں سارے انیویسٹروں سے اور سارے ان وکٹیموں سے سارے اس میں دکھدائی لوگوں سے جو تلنگانہ میں ایم آئیم کے سپیڑیت ہیں ان سارے پیڑیتوں کو میں بولتا ہوں کہ روڈ پر نکل کر کے مارچ نکالے آل انڈیا مجلس انڈیا منافقین کے خلاف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں گریج کریں جب سے ہم لوگ یہ آواز اٹھانا چالو کی ہیں یہ سیطان خان یہ دھیاری مجدور میرا روڈ والا آل انڈیا مجلس انڈیا منافقین یہ سوسل میڈیا سے ہٹ کر کے واتس اپ یوٹیوب سے ہٹ کر کے نئے حربے اپنا رہے ہیں جو لگاتار فیل ہوتے جا رہے ہیں سارے حربے آل انڈیا مجلس انڈیا منافقین کے سرگنا کے سارے حربے فیل ہوتے جا رہے ہیں تو اب یہ آکے چینلوں پر ڈیویٹ کرتا ہے کچھ بکاوی چینل اس میں سامل ہیں جسے ایم آئی ایم خرید کر وہاں پر ڈیویٹ کرواتی ہے تو ہم سارے لوگوں کو بھی جا گروک ہو کر کسی چینل کے مادہم سے اپنی بات رکھنی چاہیے اور مارچ نکال کر دلی میں ہیدر آباد میں ممبئی میں بڑے پیمانے پر ہمیں مارچ نکالنا چاہیے اور ایم آئی ایم کے خلاف لوگوں کو جا گروک کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ایک صحیح لوگ تنتر کا نرمان ہو سکے جس میں مافیاوں کا دھرم کی راج نیتی کرنے والوں کا جات کی راج نیتی کرنے والوں کا سرابی مافیاوں کا سودی مافیاوں کا صفایہ ہو سکے بس میں اپنی بات ختم کرنا چاہے رہا ہوں اور سارے اس میں ہیرہ انویسٹر یا سارے ایم آئی ایم کے پیڑیت یا سارے ایم آئی ایم سے دکھدائی لوگ اس میں سامل ہوں اور چل زیادہ سے زیادہ سوسل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو جاگروک کریں اور ہو سکے تو جل سے جل مارچ نکالنے کی جو ہے ایک سانتی پروگوک جو ہے مارچ نکالنے کی کوسس کریں اسلام علیکم